کیسے امام کا ساتھ دیں گے جن کے نفس گناہوں میں علودہ ہوں کس نگاہ سے آنکھ امام کو دیکھے گی اگر یہ آنکھ نام میرموں کو دیکھتی ہے کیسے دیکھیں گے امام کو کس طرح دیکھیں گے امام کو کس طرح کھڑے رہیں گے امام کے سامنے اززان مواطنہوں دشمن ایسے ہوا ہے اور یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے کسی ایک فرق ہے یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے سب کو ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے یہاں کچھ چیزیں بنانے کی ضرورت ہے create کرنے کی ضرورت ہے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے اپنی قوم اپنی امت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ مجھے اس لیے نہیں ہے کہ آپ ثواب کمائے اور گھر جلے جائے نہیں یہ بیدار ہونے کے لیے میرا وزیوہ کیا بنتا ہے آج کے دور کے اندر میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے بھی کرنا ہے ظاہر ہے اپنے حدث کو پہچانے بس میں واپس اپنے پولا صاحب ہدا کیا مقصد کیا مجلس کا مقصد کیا مجلس مجھے کہاں لے کے جاری ضروری ہے امام حسین علیہ السلام عظیم خود امام کی شخصیت بحیثیت امام بحیثیت نوازہ کہاں رسول اسلام کو بچانے کا برچم شعارِ الہی امام کتنے عظیم ہیں لیکن پھر بھی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مفتح نہیں یہ نکلے کہ امام نے اپنے لیے قرآنی کس میں لیے دی وہ کتنا عظیم ہوگا وہ کتنا عظیم ہے جس کے لیے حسین نے علی اکبر قرآن کر دیا اس عظمت کو پہچانے اس قبریائی اس عزت کو اپنی زندگی میں لے کر آنے اور جب وہ خدا آپ کی زندگی میں ہو تو پھر دنیا آپ کو کچھ نہیں کر سکتے پھر تب ہی ہم اس کاروان کو امام زمانہ تک لے کے جائے امام تک ہم کیسے پہنچیں گے عظیم ہون طرف امام تک پہنچنے کے لیے بہرحال صلاحیت چاہیے شخصیت چاہیے آیت اللہ مصطبہ تہرانی کہتے ہیں کہ عبدالقریم جو شخص تھا جو کفاش تھا یا پینہ دوست تھا تھے عالم سادے سے لیکن اپنی زندگی چلانے کے لیے یہ کام کرتے تھے دکان کی اور بڑے بڑے علماء ان کی دکان پر آ کر اس لیے بیٹھتے تھے کہ شاید دکان پہ امام زمانہ سے ملابات ہو جائے شادہ سے سکس ہے ہم شادہ سے کہا انہوں نے میرے باگ کو نباد دی تھی میرے والد کو نباد جو یا مصری کی طرح جو ایران میں ہوتی ہے چائے میں ملائی جاتی ہے زافرانی وہ دی تھی میرے والد نے اس کا ایک ذرہ میرے دہان میں ڈالا تھا جس کی وجہ سے یہ علم بار ہنگل رہا ہے کیونکہ امام نے وہ انعیت کی تھی کہا وہ عبدالقریم کے واقعے بہت مشہور ہیں اور ایک ان کا واقعہ بہت مشہور ہے جو امام زمانہ سے ملابات کا ہے کہ وہ قرائے کے گھر میں رہتے تھے مالک مقان نے بولا کہ بس دس دن ہے گھر ڈھونڈ لوگر نہ گھر فالی کرو دس دن تک بچائے گھر نہیں ملا قریب سے دائر ہے تو اپنے گھر والوں کو بولا کہ سمان اٹھاؤ کہا گھر مل کے کہا نہیں تو کہا پھر کیسے جا رہے کہا کیونکہ دس دن کا وقت یہ آئے اب یہ جو ہے وہ نہ اس پر نماز ہو پائے گی نہ اس پر کوئی اور کام ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ مالک راضی نہیں ہے یا ہم دنیا میں لوگوں کا مال اتنا ہڑک کر لیتے ہیں ہمیں خوفی نہیں ہے کسی چیز کا مومن مومن کا مال کھا رہا ہے کسی کا مال کھا لیا وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز راضی نہیں ہے شخص راضی نہیں ہے نماز نہیں ہونے والی وہاں پہ آپ سوچیں دین بہت ضروری ہے جانے محترم یہ دین کے مسائل کو جاننا یہ آئینما کی طرف سے پہلا اصول تھا زندگی کا تفقہ دین پر تفقہ تو کرو دین کے مسائل تو یاد رکھو اتنا آپ تو آرام سے آن لائن ہو گیا ہے ویب سائٹ ہو گئی ہے سب ہو گیا ہے آپ تو جاننا ضروری ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مولانا پتا نہیں تھا یا اللہ کو بولے ہمیں پتا نہیں تھا سب پتا تھا ویسے تو وٹس اپ بہت پڑھتے رہتے تھے کو دین کی بڑھنے پتا تھا تو کہا کہ نماز نہیں ہوگی نکل آئے کٹ سے باہر اپنا سامان نے کانو کے گلی میں رکھ دیا اور دل میں سے دوڑے سے وہ امام کی طرف کہا مولا کیسا ہے تکتہر نہیں تو کیا دیکھا کہ امام کسیم لے آئے امام خاضر ہو تو آپ دل کری کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہا مولا آپ کو کیا بتا کہا وہ جائے گا مشکل حل ہو جائے گی کہا مولا اور بڑا اب انہوں نے اس طرح کہا یعنی آپ دیکھیں امام سے کتنے قریب تھے کہا مولا آپ کو کیا بتا کرائے کے گھر میں رہنا ہے آپ سوچیں ایک اور عالم دین سے کہا میں جب تیران آیا میرے پر گھر نہیں تھا میں سیدھا مشک گیا میں نے مولا امام کی رضا کی کہا کہ مولا آپ کے چھت کربلہ آئے دوسری محرم کو آئے تیسری کو زمین خریدی یعنی چند دن بھی امام نے کسی قرائے کی زمین پر رہنا مزن نہیں کیا کہا مولا میں قرائے جا رہے ہیں کہا جب واپس پہنچا تو تیران کی بڑے بڑے کاروباری لوگ آئے کہا آپ کی نیز میں خرید آئے ہیں تو وہ عبدالکریم نے جب امام کو گانا مولا آپ کو کیا پر قرائے کا گھر کیا ہوتا ہے تو ہاں مل جائے گا ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا اس کے خواب میں امام رات کو آئے فلانی قریب میں فلانا کھر رہے جاؤ خریدو اور اس کی چابی عبدالکریم کو دے کر آؤ وہ اٹھا اور گیا اور کہا کہ گھر بیجنا ہے کہاں وہ سخت شدید ضرورت میں تھا اور کئی دن سے آخری امام سے توسن کر رہا یعنی آپ ہی سوچیں کہ جس کے مال سے امام نے مکان خریدوایا اس کا مال کتنا پاک ہوگا کہ جسے امام چاہ رہے ہیں کہ میری طرف سے گھر خریدو ہم لوگ کب اپنے مالوں کو پاک کب ہم تک ادا کریں گے میں جوانوں سے کیا کہاں ہوں گیا کہاں وہاں بچتا ہی کچھ نہیں بھائی پانچ رو میں تو بچتے ہوں گے سال میں میں امام کہاں کبھی یاد کرتا ہوں کبھی تڑپتا ہوں کبھی نگاہیں ڈھونٹی ہیں اسے اجزاء نہیں بات رہا ہوں ہم مفامنا بے غدر سے دھونے کبھی نگاہیں ڈھونٹی ہیں مہدی سے ملا دے نگاہیں ڈھونٹی ہیں کبھی نگاہیں ڈھونٹی ہیں کبھی نگاہیں ڈھونٹی ہیں